جنوبی افریقہ کو شکست دے کر بھارت دوسری مرتبہ ٹی ٹوئنٹی کا چیمپین بن گیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں کوینٹن ڈی کوک، سٹبز اور ہینریش کلاسن کی توفانی ایننکس کے بعد بھارتی بولرز نے جنوبی افریقہ کو قابو کر لیا ایک موقع پر جنوبی افریقہ کو تیس گیندوں پر صرف تیس رنس چاہیے تھے ہاردک پانیہ کی گیند پر انفارم بلے باز ہینریش کلاسن وکٹو کے پیچھے کیچ آؤٹ ہو گئے مومرہ اور ہاردک پانیہ کی گیندوں پر باقی بلے بازوں کے ہاتھ بندے رہ گئے مومرہ نے ایک بار پھر خود کو ورلڈ کلاس بولرز ثابت کر دیا آخری اوور میں ملر نے اونچا شاٹ کھیلا مگر سوریا کمار یادف نے یقینی چھکے کو کیچ میں بدل کر میچ اپنے بس میں کر لیا سترہ سال بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیتے پر بھارتی شائقین کا جشن ورات کوہلی بڑے میچ کے بڑے کھلاری ثابت ہوئے سارے ٹورنمنٹ میں فیل ہونے کے بعد فائنل میں اپنا رنگ جمع دیا انسٹھ گیندوں پر دو چھکوں اور چھوکوں کی مدد سے چھہتر رنگز بنائے اکشر پٹیل نے اکتیس گیندوں پر سنتالیس رنگز بنا کر خوب ساتھ نبھایا تاریخی فتح کے بعد کپتان روحش شرما اور ورات کوہلی نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کو خیر بات کہہ دیا روحش شرما کا کہنا ہے وہ ایک روزہ اور ٹیسٹ ٹرکٹ میں بھارت کی نمائد کی کرتے رہیں گے کوہلی بھی ان دونوں فارمیٹس میں بھارت کو دستیاب رہیں گے مشرقی بلوچستان کے کوہ سلیمان رینچ میں موسلہ دھار بارش لینڈ سلائڈنگ بلوچستان کو خیبر پختون خواہ سے ملانے والی این سیونٹی ہائیوے دھانا سر ٹرافک کے لیے بند بڑی تعداد میں گاریاں پھس گئیں زلا یوب اور شیرانی میں بارشیں یوب دیرہ اسماعیل خان شہرہ دھانا سر کے مقام پر بند بلوچستان میں پانچ روز سے جاری بارشوں میں امواد کی تعداد شہہ ہو گئی پچھس زخمی محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد مری گلیات گجہوالا ناروال سیالکورٹ بالاکورٹ، مان سہرہ، ایبٹ آباد اور سوات سمیت، پنچاب اور خیبر پختون خواہ کے چند مقامات بلوچستان میں خوزدار، آواران اور لسبیلہ جبکہ کشمیری اور پہاڑوں پر بادش کی پیش گئی کراچی میں بجلی اور پانی کی بندش کے خلاف اور مختلف علاقوں میں احتجاج لیاری، ماریپور اور انگی ٹاؤن، لیاقت آباد میں مظاہریں کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ کراچی کے ستر فیصد علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی لاہور میں بھی پانچ سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، پشاور کے دہی علاقوں میں بجلی کی بندش سترہ گھنٹوں سے زیادہ ہو گئی کوئٹا میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری، نوشہرہ میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام ساراب باحتجاج وزیراعظم کا پبلک ورکس محکمہ فوری ختم کرنے کا حکم ملازمین کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانے پر زور کہا ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے والے اداروں کا مزید بوجھ برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے روزنامہ جنگ سے گفتگو کہا آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ جان جوکوں کا کام ہے ایک طرف عالمی مالیاتی ادارے کا دباؤ ہے دوسرے جانب عوامی توقعات مالیاتی فنڈ زرات اور خات پر ٹیکس لگانے کا کہہ رہا تھا ان کو ان معاملات پر راضی کیا جو آسان نہ تھا بتایا پی ڈبیو ڈی کے تحت جاری منصوبہ متعلقہ وفاقی اور صوبائی اداروں سے مکمل کروایا جائے گا سرکاری تعمیروں مرمت کے لیے بین الاقوامی میار کی نیجی کمپنیز کی خدمات لی جائیں گی پنجاب اسمبلی نے بھی امریکی کانگرس کی قراردات کے خلاف مزمتی قراردات منظور کر لی کہا گیا کہ امریکی کانگرس کی قراردات پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداقلت ہے پنجاب اسمبلی نے زمنی بجٹ کی منظوری بھی دے دی سپیکر ملک احمد خان اپوزیشن کے رویے پر پھٹ پڑے گالیاں دینے والے پلیس ارکان کو ایوان سے باہر کرنے کے بعد ایتکس کمیٹی بنانے کا اعلان گیارہ راکین کی موتلی کے خلاف اپوزیشن نے امارت کے باہر اپنی اسمبلی لگا لی نو مائی واقع پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی قراردات بھی منظور کر لی سپریم کورٹ انتخابات پر لگائے الزامات کو نظر انداز کر کے ووٹرز کے حقوق کے معاملے میں اندھی نہیں ہو سکتی آئین سپریم کورٹ کو مکمل انصاف کا اختیار دیتا ہے سپریم کورٹ کے جسس اتمین اللہ کا مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں اضافی نوٹ کہا بعد ان نظر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح غلط ہوئی ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال کر ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کا مقصد کسی بھی سیاسی جماعت سے محروم کیا گیا اور کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کرنا نہیں تھا جسس اتمین اللہ نے اضافی نوٹ میں مزید لکھا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا ایک سیاسی جماعت سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کی بنیاد پر نا اہل ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکالا گیا وکیل الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئے امیدواروں کو آزاد حیثیت دینے کا فیصلہ آروز پر ڈالنے کی کوشش کی الیکشن کمیشن نے مطمئن کرنا ہے کہ سیاسی جماعت کس جواز پر انتخابی عمل سے باہر ہوئی الیکشن کمیشن مطمئن کرنے میں ناکام رہا تو اس کی آئینی ذمہ داری پر سنجیدہ سوالات اٹھیں گے جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ فیصل وابڈا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا انہوں نے نہیں کہا تھا ریجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھے گئے خط میں جسٹس اتر من اللہ نے لکھا توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کے لیے ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی توہین عدالت کے معاملے پر ان کا موقف ان کی عدالتی فیصلوں سے واضح ہے وفاقی وزیر خاچ آصف نے کہا آپریشن عظم استحقام فوج کی نہیں حکومت کی ضرورت ہے برطانی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا افغان حکومت سے تعاون کی امید تھی لیکن وہ اسکریت پسندوں کی خلاف کارروائی کو تیار نہیں تھے پاکستان نے اسکریت پسندوں کو مغربی سرحد بھیجنے کے لیے دس ارب روپے دینے کی پیشکش کی لیکن خدشہ تھا کہ وہ وہاں سے بھی واپس آ سکتے تھے واضح کیا کہ آپریشن کے لیے چین کا کوئی دباؤ نہیں وفاقی وزیر نے کہا امران خان کی رہائی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا حکومت باتشیت کے لیے تیار ہے لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ بانی پیٹھی آئے مذاکرات کی پیشکش کو سنجید آلیں گے یہ جو انداز ہے یہ تو دو ملکوں کے درمان بہتر تعلقات کے علامت نہیں ہے جنگی تربیت کے نتیجے میں جب فیصلے ہوں گے تو پھر وہ اسی طرح ہوں گے کہ ہمارا کوئی دوست خطے میں نہیں رہے گا ہم کیا فیصلے کرنا چاہتے ہیں آپ نے مستقبل کے بارے میں جو اندھے ہو کر فیصلے کر رہے ہیں وہی ہمارے نہ آنکھیں کھنی ہیں نہ ہمارے دل کی آنکھیں کھنی ہیں خدا جانے اس پر ہم بلوطنی کہہ کر ملک کیا جانا چاہتے ہیں جے یو آئی فے کے امیر مولانا فضل رحمان نے کہا کہ وزیر دفاع کے بیان کا انداز پاک افغان تعلقات بہتر ہونے کی علامت نہیں جہاں ایسی جنگی تربیت کے نتیجے میں فیصلے ہوں گے تو پھر اسی طرح ہوگا ایسے فیصلوں سے پھر خطے میں کوئی ہمارا دوست نہیں رہے گا نہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور نہ ہی ہمارے دل کی آنکھیں کھلی ہیں چینمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری سے ایمکی ایم کے وفت کی اسلام آباد میں ملاقات ملک اور بالخصوص سندھ کی سیاسی موشی اور امن و امان کی صورتحال پر بات چیت سندھ ہائی کورٹ نے سندھ میں گریڈ ایک سے پندرہ پر کی گئی چون ہزار سے زائد بھرتیاں کا لدم قرار دے دی واکن انٹرویوز کی بنیاد پر بھرتیوں کو ایمکی ایم نے چیلنج کیا تھا عدالت نے سندھ حکومت کو آئندہ واکن انٹرویو نہ کرنے اور بھرتیوں کے نئے قوانین کے مطابق بھرتیاں کرنے کا حکوم دیا اس سے پہلے ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ سبائی حکومت نے کہا ہے وہ بھرتیوں کے لیے نیا اشتہار جاری کرنے اور دوبارہ ٹیسٹ انٹرویو کرنے کو تیار ہے ایمکی ایم کی طرف سے فروغ نسیم نے دلائل دیئے راول پنڈی سے مری تک ٹورسٹ گلاس ٹرین چلے گی مال روڈ پر قدرتی مناظر میں حائل بلند امارتیں ختم کی جائیں گی مری کے مشہور جی پی او چوک سے ہوتل متبادل مقام پر منتقل ہوں گے قدیمی امارتوں پر یک سا صورت اور کلر سکیم نافذ کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور مسلم لگنون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت پانچ گھنٹے طویل اجلاس میں مری دیویلومنٹ پلان کی منظوری دے دی گئی کراچی کے علاقے ماری پور میں نالے سے خاتون اور دو بچوں کی لاش برامت شناف پچیس سالہ رقیہ، چھ سالہ فاطمہ اور دو سالہ دنان کے نام سے کی گئی ہیں پولس کے مطابق خاتون اور دونوں بچے دو روز سے لا پتا تھے خاتون کے شوہر نے تینوں کی گمشدگی کی رپورٹ جمع کرائی تھی واقعے کی مختلف پہلوں سے تحقیقات جاری ہیں کراچی کے سائٹ ایریا میں فائرنگ سے لڑکی جا بھاگ ورسہ کا دعویٰ ہے کہ شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی چلتی بس میں لڑکی کو گولی لگی گھر والوں کے متضاد بیانات، عقائق چھپانے کی مبینہ کوشش حافظ آباد میں پولس کا گھر پر چھاپا تین اہلکاروں کے مبینہ تشدد سے خاتون جا بھاگ ورسہ کا احتجاج جا بھاگ خاتون کی بیٹی کے مدیت میں مقدمہ درج باقی کے بعد پولس اہلکار فرار تلاش چاری تھانہ روات میں تائنا سب انسپیکٹر کی شہری سے مبینہ رشوت لینے کی ویڈیو وائرل اہلکار موطل، چھانگا مانگا میں پولس مقابلہ ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار بڑکرام میں ڈبل کیبن گاڑی کھائی میں جا کری ڈرائور جا بھاگ پانچ، خواتین اور چار، بچوں سمیت پندر افراد زخمی ہو گئے پولس کے مطابق گاڑی میں سوار افراد سوڑ گئی سے مکڑیا کندر جا رہے تھے ایدر آباد میں بیوہ بھاوی اور بھتیجی کو کمرے میں بند کر کے دیوار میں چنوانے کا نامزد ملزم گرفتار گرفتار ملزم وسیم مرکزی ملزم کی اہلیہ کا بھائی ہے اہل محلہ کی متاقلت پر پولس نے دیوار توڑ کر خاتون اور اس کی بیٹی کو بازیاب کروایا تھا مقدمے میں متاثرہ خاتون کا دیور کزن اس کی اہلیہ اور برادر نسبتی نامزد ہے جی ڈی اے رہنما خدا بکش درس کا قتل ملزمان کا اطراف جرم پولس کے مطابق خدا بکش کو ملزمان نے سانگھڑ میں گھات لگا کر قتل کیا محافظ بھی مارا گیا ملزمان نے بیان دیا کہ قتل کا بدلہ لینے کے لیے خدا بکش درس کا قتل کیا ذاتی دشمنی کی بنا پر خدا بکش کے قتل کے شبے میں مری برادری کے دو افراد گرفتار کیے گئے تھے سی سی ٹی وی ویڈیو نے کوئٹا میں ٹرین کے سامنے آ کر بچی کو بچانے کا دعویٰ کرنے والے سکول ٹیچر کا بھانڈا پھوڑ دیا واقعے کے بعد ٹیچر کی بیوی نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ ان کے شوہر بچی کو بچاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئے اس بیان کے بعد وزیراعلا سرفراز بکٹی نے زخمی ٹیچر سے ملاقات کی تھی اور علاج کے ساتھ اہلیہ کے لیے ملازمت کا بھی اعلان کیا تھا تاہم سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سکول ٹیچر نے اصل میں خودکوشی کی کوشش کی تھی صورتحال سامنے آنے کے بعد وزیراعلا سرفراز بکٹی نے نہ صرف مرات واپس لینے کا اعلان کیا بلکہ پولیس نے سکول ٹیچر کے خلاف خودکوشی کا مقدمہ بھی درج کیا ہے پاکستانی انتخابات پر متنازع امریکی قراردات کی مضامت کرتے ہیں پاکستان میں ایرانی صفیر رضا امیری مقدم کہتے ہیں کہ ایک ملک جنگ بندی کی قراردات کو ویڈیو کے ذریعے روکتا ہے امریکہ سہیونی حکومت کو محلک ہتھیار فراہم کر کے غزہ کے عوام کی نسل کشی کی حمایت کرتا ہے قراردار اقوام متحدہ کے آزاد رکن کے ملکی معاملات میں کھلی مداقلت ہے یہ جمہوریت کی حمایت کی آر میں ایک طرح سے بھتہ خوری ہے برطانیہ میں عام انتخابات انگلینڈ میں مسلم خواتین امیدواروں کو اپنوں کی نفرت کا سامنا بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے خواتین کے سیلیکشن کے معاملے میں بھی زیادتی کے دعوے سکوٹلینڈ میں پاکستانی امیدواروں کی بھرپور انتخابی مہم جاری دارالعوام کے الیکشن میں سکوٹلینڈ سے چودہ مسلم اور پاکستانی امیدوار میدان میں ہیں امریکی صدر جو بائیڈن دوبارہ صدر منتخب ہو جائیں گے لیکن یہ راستہ آسان نہیں ہوگا امریکی نائب صدر کومیلا ہیریس کا کالیفورنیا میں ملاقضہ فانٹریزن تقریب سے خطاب کہا آئندہ الیکشن میں ہم یہ تیع کریں گے کہ کس قسم کا ملک چاہتے ہیں اور ہم بحیثیت ملک کون ہے کومیلا ہیریس نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ووٹرز اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھتے ہوئے صحیح نمائندے کا انتخاب کریں گے تقریب کا احتمام جو بائیڈن اور ڈالرنڈ ٹرمپ کے پہلے مباحثے سے ایک دن قبل کیا گیا تھا عرب لیگ کا حزباللہ کو دہشتگر تنظیموں کی فیرس سے نکالنے پر اتفاق عرب لیگ کے اسسسٹنٹ سیکیٹری جرنن حسام زکی کا مصری میڈیا پر بیان عرب لیگ اور خلیش تاون تنظیم نے دوہزار سولہ کو حزباللہ کو دہشتگر تنظیم قرار دے دیا تھا اسرائیلی فوج کا پانی لینے کے لیے جمع افراد پر حملہ غزہ پر بمباری مزید ستر فلسطینی شہید جنوبی لبنان پر بمباری سے تین افراد جہاں بھاگ حزباللہ سے کشید کی بڑھانے پر ایران نے اسرائیل کو تباکن جنگ سے قبردار کر دیا اسرائیل نے میجر سمیت غزہ میں اپنے دو فوجیوں کی حلاقت کی تصدیق کر دی ہے امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک اسرائیل کو امریکی امداد میں ہزاروں تباکن بم میزائل اور ایمونیشن شامل ہیں دباؤ کے باوجود امریکہ نے فوجی امداد میں کمی نہیں کی امریکہ سات اکتوبر کے بعد اسرائیل کو چھ اشاریہ پانچ ارب ڈالرز کی سیکیورٹی امداد دے چکا ہے سربیہ کے دارالحکومت بلغراد میں اسرائیلی سفارت خانے پر تیر کمان سے حملہ زخمی گارڈ نے جوابی فائرنگ کر کے حملہ ور کو حلاق کر دیا ہفتہ وار تاتیل کے بعد سفارت خانے میں کوئی سفارتی حملہ موجود نہیں تھا حملے کے بعد سربیہ میں اسرائیلی سفارت خانہ غیر معینہ مدد کے لیے بند برطانیہ میں انٹرنیشنل طلبہ کی تعداد میں کمی سے یونیورسٹیز دیوالیا ہونے کا خطشہ یونیورسٹیز کے دس بڑی یونیورسٹیز میں سے چار خسارے میں چلی گئی کچھ یونیورسٹیز کو عملے اور کورسز کی تعداد کم کرنے پر مجبور ہونا پڑا برطانیہ میڈیا کے مطابق امیگریشن قوانین میں سختی کی وجہ سے غیر ملکی طلبہ کی تعداد میں کمی آئی ہے دیسہ کے ایکزیبیشن کا بلکل انکار دونا چاہیے اس کی وجہ سے بہت ہی ویڈنس ملتی ہے اور ان کو بینیفیٹس بھی بہت ہوتا ہے تعلیمی مستقبل کے لیے میاری اور عالی درسگاہوں کی معلومات وہ بھی ایک چھترے دستیاب ملکی اور دنیا بھر میں موجود درسگاہوں سے طلبہ کے رابطوں کے لیے فیصل آباد میں جنگ روپ کی جانب سے ایڈیوکیشن ایکسپو کا انقاد طلبہ طالبات نے ایکسپو میں ملنے والی معلومات کو فیوچر پلان کے لیے مفید خرار دیا ور یوگا ڈے ایونٹ کھراچی میں بھی منایا گیا سی ویو نشان پاکستان پر بڑی دادات میں لوگ جمع ہوئے علامتی طور پر یوگا کی چند ورزشیں بھی کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے پر بھارتی وزیر اعظم نرندر موڈی کی بھارتی ٹیم کو مبارک بات سوشل میڈیا پر پیغام میں چیمپینز لکھ کر بھارتی ٹیم پر فقر کا اظہار کیا بھارتی ٹیم کو پورے ٹارنمنٹ میں کوئی بھی میچ نہ ہارنے پر بھی مبارک بات دی جنوبی افریقہ کے خلاف فائنل جیتنے کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روحی شرما کو میدان میں ہی بھارتی وزیر اداخلہ کی فون کال موصول ہوئی روحی شرما نے ٹیم کا جشن چھوڑ کر عمیت شاہ کی جانب سے مبارک بات وصول کی پلئر آف دا فائنل ورات کولی نے بھی میدان میں ہی اپنی فیملی سے ویڈیو کال پر بات کی بچوں سے گفتگو کرتے وقت ورات کولی کے دلشسپ انداز کیامرے کی آنکھ نے محفوظ کر لی آئی سی سی ٹیم رینٹی ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کے لیے چوبیس لاکھ پچاس ہزار ڈالرز گئے نام جنوبی افریقہ کی ٹیم بارہ لاکھ اسی ہزار ڈالرز کی انعامی رقم کی حق دار قرار پائے سیمی فائنل ہارنے والی دونوں ٹیموں کو سات لاکھ ستاسی ہزار پانسو ڈالرز ملے انگلینڈ اور افغانستان کی ٹیم کو پاکستانی کرنسی کے مطابق تقریباً بائس کروڑ انعام ملا پہلے راؤنڈ سے آگے نہ بڑھنے کے باوجود پاکستانی ٹیم چھے کروڑ اٹھاسی لاکھ کی حق دار قرار پائی اور یورو کپ فوٹبال میں دفاعی چیمپنن اٹلی ایونٹ سے باہر تری کارٹر فائنل میں سویزر لینڈ نے دو سفر سے ہرا دیا